السلام علیکم گائز کی حل چارے امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں کہ میرا نام محمد ہے اور میں میکسیکو میں رہ رہا ہوں میکسیکو میں رہتا ہوں میرے ایک دوست نے ایک ویڈیو کا لنک شیئر کیا تھا یہ ایک پنجابی مووی کا ٹریلر ہے اور مووی کا نام ہے آجا میکسیکو چلیے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ ٹریلر جو ہے یہ ہم سب مل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اکٹھے اس ٹریلر کو دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنا ریکشن شیئر کرتا ہوں جس طرح کہ اس گو ٹو میکسیکو آج جائے میکسیکو چلتے ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس مووی کا ٹریلر بھائی جیڑے بارا مونڈیا پہ ڈانکی لوگا کے بار پہ جسینا انہا چو اٹھ مار گئے یہاں تا اپنا کام ہی بند ہو جو جاتا کہ مونڈیا نے باہر جانوں نہیں ہٹنا اپنا کام نہیں بند ہوندہ شروع میں ہی اس ٹریلر کے شروع میں ہی بہت دردناس قسم کے جو مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ڈیفینیٹلی یہیں سے پیدا چل جاتا ہے کہ یہ کس ٹیپ کی مووی ہے جو لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے کسی دوسرے ملک کو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈانکی لے گا رہا تو بندہ کہہ رہا ہے کہ بارہ بندوں میں سے آڑ بندے جو ہیں وہ مطلب ختم ہو چکے ہیں صرف چاری پہنچے تو یہ ایجنٹس ہیں ٹھیک ہے جو ایجنٹس پیسے لے کرنے لوگوں کو مطلب کسی طرح بھی کسی بھی ملک بجوا دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ مرچیں کچھ بھی ہو چاہیے جب تک لوگ باہر جانا بند نہیں کریں گا تو ہمارا کاروبار بند نہیں ہوتا اینجنٹس سے ہمیشہ دھو رہنا چاہیے اینجنٹس سے ہمیشہ کام ہی ہوتا ہے کہ پیسے لے کر بندے کو کہیں بھی پھینکے کسی بھی ملک میں پھینکے کوئی پرواہ نہیں ہے ایوٹھ جا ایوٹھ جا دو پینا کرے جوانے تیریہاں جنو نیندکے میں آجان دیا میں نے اکر ہی امریکہ پہنچ لانا دے تری ڈالر گینے دی تھوک موکے جانی تھوک چھے مینے خرچ کارلا پنے پتر تھی چھوٹے خرچ کارنے جنگا میں چار مجا ہور پالا ہوں چھوٹے ناک نیوسو باپو تمہ لبیاں بے 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 ایدہ واس چلے نا ہے ککڑیاں بے چولے دیکھر امریکہ دی فائلو لاغ دیا دس تون بارہ سال پھر پاچی فر ترا چھوٹی گھنٹ پیجز بال essent ہو نہ راہ آپ کو ارکی ہے اکٹا شکل چنیا میں مووویک آگیاں ہیں پنجابی موووی کرسکار جد ساتے پیکنم جو آپ کو دیکھا گیا اور اس کے ساتھ میں یہ آپ کو دیکھا گیا کہ انڈینز یا پنجاب طائب اینڈا کوشش کرتے ہیں کہ امریکہ جائے تو امریکہ مطلب ایک 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 بارہ سال ہے وہ بندہ کے ساتھ سا لگے اس کی پروسس میں وہ کہتے ہیں میں نے امریکہ جانا ہے کہ میں نے امریکہ جانا ہے کہ جنو بھی سٹ نہیں کروں گے کہ اس واستے ہیں کہ وہ کیوں؟ وہ کیوں؟ نیش نیش نیگٹیف دا مطلب ہے اچھی سو چالا بجواز یہ پتہ نہیں کام ہے تو ہمیشہ یہ ایک ہوتے ہیں کہ والدین کی کوششی ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا ہے وہ کسی طرح کہیں 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 سیٹل ہو جائے تو لیرسی بات ہے جس جنبندوں کو خواہش ہوتی ہے کسی دوسرے ملک جانے کے لیے تو وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں اپنے شوک پورا کرنے کے لیے وہ کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو یہاں پہ دکھائے گی کہ جس طرح ہم یہاں پہ جانے 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 ابھی دیکھیں انجینڈ نے کہا بجوادی اسے پا جی امریکہ کڑی پاس ہے ایس پاسی مبید پنجابی جی گالا کارلا براو انگریجنگ رو جی نہیں ہوتی یہاں پنجابی ٹکرنڈ ہے پنجابی ٹکرنڈ ہے انتکتے ہیں انتکتے ہیں بچے نہیں چاہتے ہیں مہتر روح معلومی میں ورمکتے ہیں ٹکرنڈ یوں ٹکرنڈ ٹکرنڈ، جیسے یہ بھی نہیں کچے نہیں جیسے ایسے کے پیدے وہ ٹکرنڈ یہ یہاں پہ 2 co چیزیں ٹکرنڈ جو بیک ہم ٹکرنڈ اس کا ٹکرنڈ یہاں پہ زیادہ جس کنٹری کو بھی جا رہے ہیں دوسرا یہاں پہ پاکستانی ایکٹرز بھی ہیں ایک نام ہے میرے نسر چتونی اس طرح کچھ نام ہے مجھے یاد نہیں اسی طرح اور دوسرا بھی بڑا فیمیس ہے دونوں بڑے فیمیس ایکٹر ہیں پاکستان کے اور وہ بھی اس مووی میں ہے تو لوک لائک موی جو ہے بہت انٹرسٹنگ لگ رہی ہے میں سنے ادر گردے کردے کر لیندنے میرا گردہ ہے نا دے کسی کامدانی گا اوہ دیج پتری ہے lında ہے کو کیاہا ہے میرا گی clean مجھ پیش دا گردہ ؟ کیاہا vocêäll فرمار مطلقہ اگری، د 따라 جے پیش دا گردہ یہاں سے اصل سٹوری شروع ہوتی ہے کہ کس طرح مطلب وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں ان کو پتہ بھی ہے کہ اس طرح کے حالات ہوں کے راستے میں وہ پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں پیچھے کون سے مونمین کا فیوچر ہے زار سی بات ہے لوگ جو ہم بچوں کے لیے کرتے ہیں لیکن اتنا خطرناک سفر وہ میرے حال میں یہ بیسٹ مووی ہے کہ آج تک جو بنائی گی ہے اس مسئلہ پر اس سچویشن پر کہ کس طرح لوگوں کو ڈنکی لگا کے اتنے خطرناک طریقوں سے جو پنامہ کے جنگل نے بہت فہمس سے دنیا میں ہوئا تھا مطلب جو خطرناک جنگلوں میں سے ایک ہے پنامہ کے جنگل وہاں پر جنواروں سے لے کے جو سام پر باقی اور جو جتنی بھی مطلب قدرتی آفات ہیں ان کے علاوہ جو لوگ وہاں پر مار دیتے ہیں پیسے لے لیتے ہیں یا جو ایجینٹس ہوتے ہیں جو لے کے جاتے ہیں اگر ان کو آپ پیسے نہیں دیں گے تو وہ بھی مار دیتے ہیں یہ رشتے ہیں میرے لوگوں کو تو بہت بہت دینجرس ہوتا ہے دو دن ہو گئے ہے سارا کھانا پینا موگ گئے ہے بریٹ بچی ہے اے ہون پدری میں کھا رہے نہ لاکے کھانی بیرے کچھ کھانو ہے بچے نو پک لگئے بیرے میرے پینڈ دا سی بیرے جو ہے ان کو لے دو پھر ہونے لاشنا پشانی نہ نیتا کنٹری آؤٹنے جے ملنا ایتھے گئے میں انتا ہی نہ ہو گیا بھائی اتھے تک کھان دیا نو پیسے نہیں پیسے نہیں پھر جی اونا نے مینو کٹیا بھائی یہ دیکھیں اس طرح کی سچیشن ہوتی ہے جو دنکر ہوتا ہے اس کو میرے حال میں کیا کہتے ہیں اس کو وولفی بولتے ہیں یا کیوتے بولتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے جو بندوں کو آگے لے کے جاتے ہیں ایک کھنٹی سے دوسرے کھنٹی ہے جو برڈر کراس کرتے ہیں اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر آپ اس کو پیسے نہیں دیں گے تو وہ پھر اس کو آپ آگے لے کے نہیں جائے گا بندے وہ وہیں پہ آپ کو چھوڑ دے گا کئی کئی مہینے آپ اس جگہ پڑھے رہتے ہیں مطلب بہت سی سٹوری ہیں جو میں نے سنی ہیں جو کافی سارے دوستوں نے بھی شیئر کی ہیں بہت ہاتھرناک ہوتے ہیں مطلب اس طرح اپنے والدین کو پیاروں کو پیتھے چھوڑ کے آجاتے ہیں بلنہ وہ بھی پریشان ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے بچوں کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں پتہ نہیں لگتا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچیں گے راج کوئی دکت پریشانتی نہیں آئی میں خود انتھان ہوئی دارا میرا مامریکا خوک نے کہا کہ میرا بینوں ہے بڑا ظالمی میری بہنتیں ظلم کرتا ہے ماں ما ، موسیقا آپ امریکہ کی لین جاری ماما مرمان خانوادہ ہماشہ وہ مامے نے بلایا ہے مامے نے بلایا ہے وہ خود زبردہ سے بہت ہی شروع میں کمیڈی دکھائی ہے اور درمیان میں سین جو ہیں کافی افسوس والے ہیں اور آخر میں کمیڈی اس میں ہے ناصر چینوٹی اور زفری ہان دو پاکستانی ہیں جو مزہیہ فلم میں مقصر آتے ہیں اور بہت بہت انٹرسٹنگ فلم لگ رہی ہے میرے ہم نے پچیس تاریخ پچیس فیبری کو یہ ریلیز ہو رہی ہے اگر پوسیبل ہے آپ لوگ ان کے لئے تو ضرور دیکھئے گا ایک سبق ہے اس میں اس چیز میں جو لوگوں کو ڈھنکی لگاتے ہیں جو غیر دوسرے ممالک میں جاتے ہیں ان کے کیا مشکلات آتی ہیں یہ چیز ہے جو لوگ پیچھے گاروں میں موجود ہیں اس وقت جو سوچنا چاہتے ہیں اس بارے میں تو وہ نہ کریں یہ کام نہ کریں تو بہت ایک سبق آموز یہ مووی ہے ضرور دیکھئے گا بہت انٹرسٹنگ ایک سبق بھی ہے سبق بھی ہے اس میں بہت یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو سرم یہ آپ دیکھیں اس مووی میں سارے کو یہ حقیقت بتائی ہوئی ہے اور کتنے واقعات پیچھ آ چکے ہیں کہ اس پیسلی جو میں آپ کہتا ہوں کہ پنجاب سے انڈیا کے جو پنجاب ہے وہاں سے بہت زیادہ جو ہمارے سکھ بھائی ہیں وہ اس طرح کے جورنیز کرتے ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش میرے حال میں دوسرے نمبر پر ہے وہ یہ ڈنکی لگاتے ہیں پر پاکستانی بھی ہیں کافی سارے ان کی مطلب کوششی ہوتی ہے کہ جس طرح دوبائی سے پوائنٹ تھے کسی طرح بھی بارازیل کسی بھی ساؤتھرن کنٹریز میں یا سنٹرل امریکن کنٹریز میں وہاں سے پھر یہ کولمبیا پاناما کی جنگل جو ہے کراس کر کے پھر میکسی کو پھر یہ کشی ہوتی ہے کہ یہ اسے چلے جائیں تو ہوفولی یہ آپ کو پسند ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اگر پوسیبل ہے تو ڈیفرنٹ گروپس میں آپ شیئر کر سکیں اس ویڈیو کو آپ نے بہت سارا حیاء رکھیے گا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ